ہماری جو کلیگ سے ہر کوئی جا کے انکر بننا چاہتا ہے نوجوان کی ہمیں ڈگری نہیں چاہیے اس کو انٹرپنیرز مارڈل میں لائیں جہاں اس کے پاس سکل ہو ہمارا جنلسٹ انٹرنیشنل ایکسیل کیوں نہیں کر سکا ہمارے ہاں نہ ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن اس طرح سے بلڈ ہو سکے اور نہ ہمارے ہاں میڈیا انسٹیٹوشن اس طرح سے بلڈ ہو سکے اتنے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز بنا دی ہیں اربوں روپے کی مشینلی خریدتے ہیں اپنے جنلسٹوں کی ٹریننگ کے اوپر کوئی پیسہ انبیسٹ پڑھ نہیں کرتے ہیں اس کی پروفیشنل سکلز کو انہانس کرنے میں آپ کنجوسی کا مزارہ کرتے ہیں اور ڈر کیا ہے اگر یہ ٹرین ہو گیا نا یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے ہمارے ہاں الیکٹرونک میڈیا کی بڑی زبردست گروت ہے لیکن اس گروت کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ پرنٹ چنللسم کے پرنٹ چنللسم کے وہ لوگ جنہوں نے بہت محنت کی جنہوں نے لوگوں کو تیار کیا جنہوں نے اس ٹریننگ کے میار سیٹ کیے آج ہمیں ان کو کریڈٹ دینے اور میرے ساتھ آج میرے گیسٹ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا کانٹیبیوشن جو ہے وہ بہت زبردست ہے پرنٹ چنللسم میں انہوں نے بہت لمبا عرصہ لکھا پھر نہ ٹولی دیڈ ایکشلی ہیز بین اٹیچر آلسو انہوں نے بے شمار سٹوڈنٹس ہے ان کو تیار کیا ہمارے حالات اس کے مطابق اور میرے آج کے مہمان سلمان عابد صاحب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ پرنٹ چنللسم جو ہے آپ یہ ایسی سوچتے ہیں؟ نہیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو پرنٹ چیز ہوتی ہے نا اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے دیکھئے یہ بہت سے لوگوں کے اندر یہ فکری مغالتے ہیں کہ کتاب بھی نہیں جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے اخبارات ختم ہوتے جا رہے ہیں اور پرنٹ میں لکھی ہوئی چیزوں کی اہمیت کم ہوتی جاری ہے دیکھئے جو چیز رہ جاتی ہے نا وہ بنیادی طور پر لکھی ہوئی چیز ہے سوال صرف یہ ہے کہ وہ چیز ہے کیا؟ کانٹنٹ نہیں نہیں اب یہ بھی ہے نا وہ لکھی ہوئی چیز کس پہ ہے جب ہم پرنٹ چنلسم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو آپ لکھ رہے تھے وہ کاغذ پہ لکھ رہے تھے اب وہ سب ڈیجیٹل فارم میں آ گیا اب کاغذ پہ جو جب ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اخبار شاید ختم ہوتا جا رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ جو اخبار ہیں وہ لوگ خرید کے پڑھنا چاہتے ہیں یا وہ ڈیجیٹل دنیا میں جا کے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں ورچول فارم میں آن لین جا کے دیکھنا چاہتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے لیکن کیونکہ جو چیز پرنٹ ہوتی ہے اب اس کی نئی نئی شکلیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں وہ بحث ہو سکتی ہے لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جو پرنٹ میڈیا اس کی اہمیت الیکٹرونک میڈیا کے مقابلے میں زیادہ ہے ایک بات دوسری بات یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ جو آپ ہمیں جو پرنٹ میڈیا کو ہم ایک ستر کی دہائی کا اور سکسٹیز کی دہائی کے ایک روایتی نکتہ نظر سے دیکھا کرتے تھے اب وہ نہیں ہیں سلوان بھئی آپ ایک خبر چھاپ دیا کرتے تھے کسی اخبار میں بڑی آپ کو پتہ حالچل مات جاتی تھی دو لائن کی خبر جو ہے اس پہ لوگ گھرا جاتے تھے اور میں نے تو گورنمنٹس ٹاپل ہوتی دیکھی ہیں جو کہ صرف پرنٹ میڈیا پہ ہیڈ لائنس لگتی تھی اور اس پہ ایک مومنٹ شروع ہو جاتی تھی لیکن شاید وہ امپیکٹ نہیں رہا اس کی بجائی یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر پاکستانی اخبارات کو یہ تفسروں کے اوپر مشتمل اخبار چھپتا ہے خبر کی بنیاد کے اوپر اخبار مطلب فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا اب اس کے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے ہیں لوگوں کی دلچسپی کی وہ نہیں نہیں مجھے آپ کی بات کو میں کارٹ رہا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ ایک واقعہ آج قصور میں ہوا یا وزیر آباد میں ہوا تو وہ اگلے دن آپ نیوز پیپر میں دیکھیں گے اس سے پہلے وہ شام تک شام سے بہت پہلے دین اینڈ دیر ریئر ٹائم بیسس پہ وہ الیکٹرونک میڈیا پہ اویلیبل ہے اچھا اسی طرح جو ایڈیٹوریل ہے جو جس کی بہت ویلیو ہے ایک ورچو والی چیز ہے ایڈیٹوریل میں جو چیزیں آپ کو ہیں وہ شام کے ٹیلیویجن پہ آپ کو تفسر بھی نظر آ جاتی ہیں ایک فرق آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ جو الیکٹرونک اور ڈیجیٹل ہے نا یہ خبر اور انفرمیشن کے اوپر زیادہ بیس کرتا ہے اب اگر آپ نے کسی خبر کا مثال کے طور پر کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوگی ہے اب اس کی ڈیٹیلنگ میں جانا ہے نیچے جا کے انڈسٹیگیٹ کرنا ہے کیا مورکات تھے کیا وجوہات تھے آپ کو زیادہ تفصیل جو ہے نا وہ پرنٹ میڈیا کے اندر بھی لے گی ٹی وی جو ہے نا وہ صرف ہیڈ لائنز کے اوپر چل رہا ہے اس کے اوپر زیادہ جیز فوکس کرتا ہے آپ نے جو ینگر جنریشن ہے جو نئی پود ہے جو ملینیم جنریشن جیسے کہتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کا رجان کام ہے نیوز پیپر کی طرف بلکل کام ہے آپ کی بلکل بجا بات ہے اب جو دنیا جو ہے وہ بڑی تیزی سے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف گئی ہے تو ہمارا جو نیا بچہ ہے یا بچی ہے جب ہم ان کو پڑھاتے ہیں وہ پہلی جو ان کی ترجیح ہوتی ہے وہ پرنٹ میڈیا سے زیادہ الیکٹرونک میڈیا بلکہ اب الیکٹرونک میڈیا سے بھی ہٹ کے وہ سوشل میڈیا کے اندر زیادہ اپنا رول تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ فرق آیا ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا میں جو جنرلزم ہے اب دیکھیں رہا ہم تو تو بھی چھوٹے سے ملک ہیں ہمارے مقابلے میں جو بڑے بڑے ملک ہیں ابھی آپ کے سامنے ہندوستان ہے یہ ان کا پنجاب کا حراقہ ہے جالندر چندیگر وغیرہ وہاں زیادہ جا کے دیکھیں کتنی لاکھوں کی تعداد میں پرنٹ میڈیا ابھی بھی پبلش ہو رہا ہے موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے وہ اپنے کانٹنٹ کی وجہ سے سلوائیب کر رہا ہے ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارا کانٹنٹ ہے وہ بہت پور ہو چکا ہے وہ کومنٹس کے اوپر بیس کر رہا ہے کانٹنٹ کی آپ نے بات کی جب ہم پرنٹ جنرلزم کی ماضی میں بات کرتے تھے تو کانٹنٹ بہت بہت رچ ہوتا تھا ریسرچ بڑی ہوتی تھی بڑی ایفٹ ہوتی تھی اب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سپیڈی ہے لیکک آپ یہ چاہتے ہیں کہ فورن فورن باتیں کر دیں زیادہ باتیں کر دیں شوڑ ڈال دیں یہ ہمارے جو الیکٹرونک میڈیا کی یہ آپ جب کمپیریزن کرتے ہیں آپ کی وہ کانٹیبیوشن ایفٹ ٹائم جو آپ نے جنرلزم میں سپینڈ کیا ہوئے اور آج کا جو موڈن ٹائم ہے تو کتنا فرق ہے لگتا ہے یہ کوئی درہ شیلو سی باتیں ہو رہی ہیں دیکھئے ایک بڑی بنیادی تبدیلی جو ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہے گا جس زمانے میں سیونٹی سکسٹیز کی دہائی میں جنرلزم ہوئی تھی نا سی کی دہائی میں ایک ایڈیٹر نام کی کوئی چیز ہوتی تھی جس کو ہم ایڈیٹر انسٹیٹوشن کہتے تھے آپ امیجن نہیں کریں گے کہ کوئی خبر بھی لے کے جائے نا without evidence without شواہد without content without اس کا اندر وزن اس کے بغیر تھاکی تھاکی دس دس دفعہ جا کے وہ خبروں کو کہتے تھے یہ لے جاؤ اس میں کوئی جان نہیں ہے اگر آپ کوئی ایڈیٹوریل لکھنا چاہے تو وہ کہتے تھے نہیں اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے فیصلہ کرنے والے کون لوگ تھے جو professional journalist تھے اچھا آپ جو اس وقت جو آ گئے نا جی وہ professional journalist پیچھے دائے گا اور state جو ہے وہ dominant کر گیا ہاں ٹھیک اس state کی domination سے editor institution کل ہو گیا ہمارا جو current affair کے program سے اس میں میرا خیال ہے editor کا concept ختم ہو گیا ختم ہو گیا then and there آپ نے جو بول دیا آپ ہی اس میں authority سر اب آپ دیکھئے آپ کے electronic media میں اور print media میں editorial کی جو meetings ہیں نا وہ professional journalist نہیں conduct کرتا وہ state conduct کرتا ٹھیک اس نے اپنے معاشی مفادات اپنے کاروباری مفادات کو تحفظ دینے کے لیے وہ ایک line ڈراؤں کی ہوئی ہے اب اس میں professional journalist کی space آہستہ آہستہ تمزور ہوئی ہے اس وجہ سے اب آپ دیکھئے کہ آپ کا electronic TV بھی اور آپ کا print media کی جو quality ہے وہ compromise ہوئی ہے اچھا transition کا یہ time ہے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ print medium سے سب لوگوں کی قائش ہے کہ سامہ آ دیا در وہ screen پہ دیکھے جائے screen پہ آئے لیکن یہاں پہ confusion ہے ہماری جو colleagues ہیں ہر کوئی جا کے anchor بننا چاہتا ہے do you think a diversified area ضروری نہیں کہ آپ anchor بنیں you can be a very good analyst آپ اپنا photo develop کریں اور ضروری نہیں کہ آپ ہر area پہ بات کریں اگر آپ local government پہ اچھے بول سکتے ہیں تو that is your photo دیکھئے دنیا میں جنرلزم جنرل area of specialization کے طور پہ سبجی جاتی ہے آپ کے issues بھی اس کے اندر آپ کی specialization اور اس کے اندر اتنی skills ہیں مثال کے طور پہ اب آپ دیکھئے ہم تو کہتے ہیں کہ ہم screen کے سامنے نظر آئے ہیں جو screen کے پیچھے والا music ہے اس میں اتنی diversity ہے سر animations کا مسئلہ ہے editing کا مسئلہ ہے translation کا مسئلہ ہے layout designing کے مسائلہ ہیں اس کے اندر اتنی گنجائش ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بنا دیا کہ اگر کوئی hero بنے گا اور society میں unfortunately پذیرائی بھی اس کو ملی ہے جو screen پہ نظر آتا ہے اور جو screen پہ نہیں ہے وہ نہیں ہے مثال کے طور پہ اب دوسری بات دیکھئے میں ہوں مثال کے طور پہ میں electronic اور print دونوں کو میں نے serve کیا ہے آج بھی میری پہلی ترجی میرا پہلا romance جو ہے نا وہ print میٹیا ہے میرا لکھی ہوئی چیز ہے میں اس پہ کوئی compromise نہیں کرتا وہاں میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ آسانی سے زیادہ بہتر طریقے سے آتا ہوں اب میں جب current affairs میں جاتا ہوں تو وہاں میری limitation بڑھ جاتی ہے وہ rating based politics ہے مجھے اس کے لیے وہ سارا محول بنانا پڑتا ہے وہ جو bashing politics دائیں بائیں ہو رہی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا پڑتا ہے اگر میں نہیں کروں گا وہ اگلی دفعہ میں screen پہ نظر نہیں آوں گا کیا مشکل ہے کہ آپ کا مزاج تربیت آپ کی جو growth ہے اس سے ہٹ کے آپ کو کام کر رہے ہیں سر اب تو دیکھئے جنرلزم میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم لکھ رہے ہیں اور جو بول رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے جو ہم لکھنا اور بولنا چاہتے ہیں ہم تو اس وقت جو اس وقت کی مجبوریاں ہیں اس کے درمیان جکڑے ہوئے ہیں کیونکہ اس سے ہمارا معاشیات جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ بڑی زبردرست آپ نے بات کی کہ جو آپ ہیں جو آپ کا ایک self ہے جو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے وہ شاید ہم نہیں کہے پاتے تو اس کے کہنے کے لئے آپ نے کتابیں لکھیں آپ نے you are an author of many books مجھے بتائیں tell us bit about your books میں نے دو کتابیں local government کے اوپر لکھیں جو میرا subject ہے ایک کتاب میں نے پاکستان کی جمہوریت کے تناظر میں لکھی پھر ایک اپی ایس کے واقعے کے بعد دہشتگردی کے تناظر میں لکھی پھر میں نے میڈیا کے اوپر کافی بے تہاشا articles research based وہ لکھیں چھوٹے چھوٹے بکلیٹس بنائیں بچوں کے لئے کیونکہ آج کل لوگ آپ کو پتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھنے کے عادی ہیں موٹی کتابیں پڑھنے کے عادی نہیں ہیں اس ساری بحث کا مطلب یہ تھا کہ میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ پاکستان میں ہم اپنی بات کرنے کے لئے ایک مقالمے کی روایت جنمتے ہیں اور میری بات کوئی حتمی بات نہیں ہے میں نے تو ایک اپنے جو میرے خیالات ہیں سوچ ہے فکر لیکن میں نے کتاب کے کانٹیکس میں اب آپ دیکھئے ہمارے ہاں جو لکھنے والے ہیں نا اخبارات میں ان کے سامنے مالکان کے مسائل ہیں ان کے سامنے ریاستی اداروں کے مسائل ہیں ان کے سامنے حکمران طبقات کے مسائل ہیں ان کے سامنے کاروباری طبقات کے مسائل ہیں اب اگر میں کسی کا کاروبار کے اوپر ڈائریکٹ کو اٹیک کروں تو ان کے اشتہارات بند ہو جاتے ہیں تو مجھے وہ کام نہیں کرنا تو اب رائٹر کے لئے لیمیٹیشن جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے اب صرف وہ رائٹر کامیاب ہوتا ہے جو ذرا سمارٹلی موف کر کے نا برائے راست بات کرنے کی بجائے ان دیریکٹ میتھرڈ یوز کرے اور وہ جو بات نہیں کہنی تھی اس کو اتنے پیارے انداز سے کہہ دالے بس یہ اس کا آرٹ ہے اگر آپ دیریکٹ ہو کے بات کریں گے نا تو آپ کے لئے مشکلات بڑھ جائیں بڑھ جائیں گے مجھے یہ بتائیں کہ کافی شہر بچے جو ہیں میس قوم کی انہیں آپ پڑھاتی ہیں بچوں کا رجان کیا ہے میں پھر واپس پرنٹ میڈیا کی طرف آنا چاہوں گا کیا ان کے اندر یہ ایسپیریشنز ہیں کہ انہوں نے کسی نیوز پیپر کے لیے میکسن کے لیے کام کرنا ہے یا سب کے سب الیکٹرونک میڈیا کی طرف دیکھیں دو چیزوں میں آج بھی پرنٹ میڈیا میں بڑا رجان ہے ایک تو یہ کہ ہر نوجوان کہتا ہے کہ مجھے ریپورٹر لگا دیں جو ریپورٹر کی دنیا ہے اس کا اپنے ایک رومینس ہے اور آپ کو 24 آورز کئی دفتر کے ساتھ نہیں جنڈنا باہر سے جا کے خبریں تلاش کرنی ہے اس سے آپ کے رابطے سیاسی سماجی رابطے بڑھتے ہیں انتظامیاں کے ساتھ رابطے بڑھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بڑا پاورپل بھی صرف کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ جلدی سے چاہتے ہیں کہ ہمیں کاؤنم نگاری کرنا اور ڈائری لکھنے کا موقع مل جائے تاکہ ہم اپنے نام کے ساتھ پرنٹ ہوں اور تصویر لگ جائے تو ہم کسی کو دکھا کے کہہ سکیں کہ دیکھیں ہم اس اخبار میں کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ لوگوں کو پرنٹ میڈیا کے اندر رومینس پریٹ کرتی ہیں اسی طریقے سے الیکٹرونک میڈیا میں جیسے آپ نے پہلے کہا کہ وہ انکر بننا وہ نیوز کاسٹر بننا اور ریپورٹر بننا تاکہ میں مائک لے کے جاؤں تو سب کو پتا ہو کہ میں نے آپ سے کچھ سوال کیا ہے تو میں اس میں میری شکل نظر آئے اب یہ چیزیں ہیں اب ہمارے یہاں جو ایڈوکیشنل انسٹیوشنز ہیں میڈیا سے جھوڑے ہوئے وہ ابھی تک اس نئے نیریٹیب کو ڈیویلپ نہیں کر سکے کہ میڈیا کے اندر ایک سمندر ہے یہ صرف دو یا تین شعبے نہیں ہیں اس کے باوجود آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں مثلا دیکھئے ایک زمانے میں لوگ میڈیا میں آتے تھے تو سمجھتے تھے کہ صرف پی آر کی نوکری ہے یا اخبارات اب آپ دیکھئے کہ پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر ہر جو ہمارے کورپیٹ سیکٹرز ہیں ان کے اندر کمیونکیشن سسٹمز بلڈ ہو رہے ہیں اور بے تہاشا نئی اپورچنیٹیز جنریٹ ہو رہی ہیں بے تہاشا سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے کانٹیکس میں نئی اپورچنیٹیز آ رہی ہیں اور میں تو آپ کو بتاؤں اب نئی ڈیویٹ کا چل رہی ہے وہ چل رہی ہے میڈیا انٹرپنیرشپ اب نوجوان کی ہمیں ڈگری نہیں چاہیے اس کا وہ جی پی اے نمبر نہیں چاہیے اب اس کو انٹرپنیرز موڈل میں لائیں جہاں اس کے پاس سکل ہو اگر وہ ہے تو وہ سربائیف کرے گا اگر وہ نہیں ہے تو وہ سربائیف نہیں کر سکتا مجھے ایک وسلم آپ سے چاہیئے کہ یوشلی ہمارے جو جنلسٹ ہیں چاہے الیکٹرونک سائیڈ کے ہو یا پرنٹ سائیڈ کے ہو سب بھی اب یہ بات یا انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور کل تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ تھا کہ ضمیر کے خلاف بولتے ہیں آپ نے ایک بات بڑی جو اچھی بات کی وہ یہ ہے کہ جس میڈیا یا جس فورم کے لیے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے جو اونرز ہیں ان کے اپنی پریوریٹیز ہوتی ہیں اور گائیڈ لائن ایڈ ٹائم وہاں سے ٹوک کرنا پڑتی ہے ہمارا ضمیر جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے ضمیر کی بات نہیں کر پاتے ہم لیکن یہ جو الزام ہمارے پہ لگا دیا جاتا ہے کہ فار سرٹن انٹرسٹ ہم گورنمنٹ کے جو بڑے مفادات ہیں اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے کمپرومائز کرتے ہیں اور ہم دوسری لائن ٹوک کرتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جنرلزم میں اگر سو لوگ ہیں تو دس لوگ ایسے کر رہے ہوں گے ضرور نہیں کہ سارے لوگ ایسے نہیں کرتے ایک بات دوسری بات یہ دیکھیں جو ازادی اظہار ہوتا ہے وہ مادر پیدر ازاد نہیں ہوتا آپ کو کچھ حدود و قیود کے اندر رہنا پڑتا ہے آپ کے پاس کوئی لیمٹ ہوتی ہے میں ریاست کو براہراست گالیاں ریاستی اداروں کو براہراست گالیاں اس طرح سے نہیں بک سکتا تنقید کر سکتا ہوں لیکن تنقید کا کوئی طریقہ ہونا اگر میں تنقید کے مقابلے میں تضحیق کا پیلو پیدا کروں اور اپنے ہی ملک کے مفادات کے اگینسٹ جا کے کھڑا ہو جاؤں تو پھر وہ ہمارے جو بارے میں کہا جاتا ہے وہ سب چیزیں ہو جاتے ہیں ہمارے ہم پرابلم یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں اظہار کر رہا ہوں نا بس یہ ازادی ہے ہر چیز کی مجھے ازادی ہونی چاہیے دیکھئے ہمارے ایک زمانے میں سیکسٹی سیونٹیز کے اندر بھی جب ایڈیٹر انسٹیوشن ہوتے تھے وہ بھی ادارہ کی پولیسی کو تو کرتے تھے اس کو دیکھتے تھے ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہم نے کیا لائن لینی ہے کیا لائن نہیں لینی اچھا اب ہمارے ہاں یہ فیشن بھی بن چکا ہے ہر ایک کو بڑا ہو گیا کہ جی مجھے زمین کے مطابق کام کرنے نہیں دیا جا رہا اور ہمارے ہاں فلاں فلاں پابندی ہیں وہ بھائی جو پابندی نہیں ہیں اس کے اندر تم کیا ڈیلیور کر رہے ہو وہ بھی تو سوال بتائے نا وہ ایک سوال دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے آپ جس وقت لکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ جس وقت بول رہے ہوتے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیے آپ انڈویجنل بلی بول رہے ہوتے ہیں آپ نے ایک میسیج کو کمینیکیٹ کرنا ہے اس میسیج کے اندر اگر آپ پرپاگنڈا مہم کا حصہ بن جائیں اور کسی ایک خاص لارجر گروپ چاہے پاکستان کے اندر سے اور پاکستان سے باہر کے انٹرس کا حصہ بن جائے اور اپنے بہت سے جو معاملات ہیں اس پر کمپرومائز کر لیں تو پریشانی تو ہوتی ہے اب میں کہنا نہیں چاہتا یہاں بہت سے جنرلسٹ ہیں جو انٹرنیشنل کنیکشن کے ساتھ بہت کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں چلیں گے میں سلمان بھائی آپ سے یہ فائنل چیز جو پوچھنا چاہ رہا ہوں جس طرح آپ نے بات کی کہ انٹرنیشنل کنیکشن کے ساتھ وہ بہت کچھ کرتے ہیں ہماری جو جنرلسٹ ہیں ان کی لیمٹیشن میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ہاتھ تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں وائلس آف امریکہ پہ آپ کو دیکھتا ہوں ہمارا جنرلسٹ انٹرنیشنل ایکسیل کیوں نہیں کر سکا ہمارا بڑا بڑا نام جو ہے وہ بہت بڑا نام ہوگا لیکن وہ پاکستان کے اندر ہے پاکستان سے باہر نہیں اس کی ایک وجہ ہمارے ہاں جو اب ینگ سلوٹ آ رہی ہے وہ محنت کرنے کا رجحان نہیں رکھتی وہ پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنے ملک کا اخبار نہیں پڑھ رہی اس سے بینل قوامی دنیا میں واشنگٹن پوز کیا کہہ رہا ہے نیو یارک ٹائم کیا کہہ رہا ہے خلیج ٹائم کیا کہہ رہا ہے وہ پڑھتا ہی نہیں ہے ایک تو دیکھ ہی نہیں رہا تو اس کی جو ایک معلومات ہوتی ہے نا باہر کی دنیا کے ساتھ وہ ڈس کنیکٹ ہے ایک بات وہ اپنے ملک کے اندر بھی بہت سے اخبارات کے ساتھ ڈس کنیکٹ ہے میں اب ایسے سے اخبار نویز جانتا ہوں جو اپنے ادارے کا اخبار نہیں پڑھتے دوسرے ادارے کا اخبار پڑھنا تو بہت کچھ آم تیسری بات یہ ہے کہ اب متعلقہ وہ رجحان نہیں ہے دیکھئے جب آپ باہر کی کسی میڈیا کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے نا تو آپ کا کونٹنٹ دیکھے گا آپ کی ایویڈنس بات پہ لے گی آپ کی لوجک چلے گی آپ کی آٹیکولیشن چلے گی آپ کی انفرمیشن چلے گا آپ کا نولیج چلے گا اگر ہم اور اس میں وہی لوگ کامیاب ہیں جو اس وقت وائس آف امریکہ کے سرویسز کے اوپر بی بی سی کے اوپر وائس آف جرمنی کے اوپر چائنہ سرویسز کے اوپر جاپان سرویسز کے اوپر جو لوگ پرفارم کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر اپنے آپ کو ذرا جی سے کہتے ہیں پورا اپ ڈیٹ رکھ کے بات کرنے کے عادی ہیں وہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ ریجنل پولیٹکس میں کیا ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں کیا ہو رہا ہے تو اس کے اوپر کام کرتے ہیں بوسی بات یہ کہ ہمارے ایک زمانے میں اخباری تنظیمیں اس قسم کی کونیکشن جوڑا کرتی تھی سوشلائزیشنز کو بلڈ کرتی تھی آج وہ ڈس کونیکٹ ہے ہمارا سارا کونیکشنل پولیٹکس اس وجہ سے نہ انٹرنیشنل جنرلیسٹ اس طرح سے یہاں آتے ہیں نہ ہمارے باہر جاتے ہیں پھر ہمارے ادارے جو ہیں ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز بنا دی ہیں اربو روپے کی مشینلی خریدتے ہیں اپنے جنرلسٹوں کی ٹریننگ کے اوپر کوئی پیسہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے کوئی باہر سے کیوں ایسا نہیں ہے مجھے بتائیں بائی دینڈ آف دی دیکھیں کوالٹی ان کی پروڈک کی نیچے جاتی ہے اگر آپ فوکس نہیں کریں گے جو نئے ٹرینڈ سے وہ نہیں بتائیں گے ان کی جو گروت ہے اس پہ آپ سپینڈ نہیں کریں گے تو پاکستان جو ہے انفرسٹرکچر ڈیویلیپنٹ پہ بہت پیسے خرچ کر لیں اور ہیومنڈ ڈیویلیپنٹ پہ پیسے نہ خرچ کریں یہ ایسی یہ ہے کہ آپ اپنے انفرسٹرکچر پہ بڑے بڑے شاندار قسم کے ڈیکورم بنالیں اور اس کے اندر بڑے بڑے شاندار ہال بنالیں اور بڑی مشینری مگوالیں لیکن وہ جو انکر ہے ہیومنڈ رسورٹ پہ نہیں سپینڈ کرتے اس کی پروفیشنل سکلز کو ہماری یونیورسٹی اور کالجز جہاں سے میس کام کے سٹوڈنٹس ابھی نکل رہے ہیں وہاں پہ تیچنگ کا سٹینڈرڈ کیا ہے اگر آپ کا اچھا تیچر ہے تو وہ اچھا سٹوڈنٹ پروڈیوز کرے گا وہاں پہ بھی اسی طرح کا ڈار ہے سر آپ دیکھئے اب یہ جو پی ایشلی کا ایک ڈراما پاکستان میں شروع ہوا ہے اور ایسے ایسے لوگ پی ایشلی کر گئے ہیں کہ انہیں پاکستان کے انٹرنل میڈیا میکنیزم ایس پیکٹیشنر کوئی آئیڈیا آئیڈیا نہیں ہے بہت بڑا گیپ ہے اسی وجہ سے اب آپ دیکھئے یونیورسٹیز کے اندر پیکٹیشنرز بھی پڑھا رہے ہیں اور جو وہاں کے ریگولر فیکلٹی ہیں وہ بھی پیکٹیشنرز بڑھتے جا رہے ہیں ایک وجہ اچھا اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے جس اندار سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے تھا آج کے میڈیا کے کانٹیکس میں وہ نہیں ہوا مثال کے طور پر سوشل میڈیا آج بھی ایک ریگولر سبجیکٹ کے اوپر نہیں پڑھایا جا رہا آپ خود سائیبر لاؤس کی پر بات کر رہے ہیں سائیبر لاؤس کے اوپر کوئی گفتگوستہ سے نہیں ہوتی پھر ہمارے جو آ رہے ہیں پیکٹیشنرز بڑے بڑے یونیورسٹیوں نے پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈیوز بنا دی ہیں اسٹوڈیوز کا استعمالی کوئی نہیں ہے کسی پروفیشنلز کو بلا کے ان سے ٹریننگ کروانا چاہے تو پیسے لگتے ہیں اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے اور پھر آپ یہ دیکھئے جو کریکلم ہے اس کو اس انداز سے ریوائز نہیں کیا جاتا صرف انڈویجلز ہیں جن چند ناموں کے اوپر بات کر سکتے ہیں ڈاکٹر موگی سددین شیخ ہیں جو بہت انیشیٹیف لیتے ہیں اپنی انیشیٹی ایڈوکیشن کے اندر وہ جہاں جاتے ہیں لا تعداد انیشیٹیف لیتے ہیں لیکن ایک جگہ پہ آکے سیٹ کہتا ہے کہ بھائی آپ تو پیسے بہت خرچ کرواتے ہیں تو آپ بس کردیں آپ یہ نہ کریں جو پبلک انیشیٹیز ہیں جو پبلک انیشیٹیز ہیں وہاں کچھ بھی ریسورسز نہیں ہیں وہ اتنے بڑے بڑے ڈیکورم بنا دی ہیں جب پاکستان کیا پاکستان سے باہر جو میڈیا کے اندر نئے نئے ڈیویلپمنٹس نئی نئی ڈیویٹ جنریٹ ہو رہی ہیں اب یہ کی لفظ ہے کارپوریٹ میڈیا اب باہر جاتے ہیں اب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کارپوریٹ میڈیا ہے سارا کسارا یہ لفظ ہمارے سٹوڈنٹس کو پہلی دفعہ کئی سننا پڑ جا تو ان کو سمجھ لیا کہ یہ کارپوریٹ میڈیا کیا ہے اچھا یہ جو منافع پر چلنے والے میڈیا ان کے ڈائنامکس کیا ہیں وہ کوئی نہیں ہے جو لوگ میڈیا کے اوپر ریگولر لکھ رہے ہیں وہ جس قسم کی نئی بحثوں کو جنریٹ کر رہے ہیں نوم چومسکی نے جتنی بحثوں کو جنریٹ کیا ہے میڈیا کے تناثر میں یہاں اس کے پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی کوئی مقالمہ نہیں ہے آپ نے وہ جمع دو جمع دو چار کا کریکلم بنایا ہوا ہے وہ بچوں کو پڑھا کے ان کے جی پی اے بنا دیں 3.5 3.9 4 بنا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اتنا کام کر لیا ہے اسی وجہ سے آج میں آپ کو بتاؤں اگر آپ الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کو رویو کریں پاکستان میں وہاں زیادہ تر وہ لوگ کام کر رہے ہیں جو میڈیا سٹوڈنٹ نہیں ہے اس میں آپ کو ایم ای انگلیش ملیں گے اس میں آپ کو سائیکالوجی کے سٹوڈنٹس ملیں گے اس میں آپ کو ایکنومکس کے سٹوڈنٹس ملیں گے کیوں ان کی ذرا انگلیزی تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے تو وہ ذرا زیادہ پرفارم کر لیتے ہیں میس کمیونکیشن کا طالب علم جو ہے وہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے اس لیے ہمارے ہاں نہ ایڈوکیشنل انسٹیٹویشن اس طرح سے بیلڈ ہو سکے اور نہ ہمارے ہاں میڈیا انسٹیٹویشن اس طرح سے بیلڈ ہو سکے اور جو پبلک انسٹیٹویشن تھے ان کو ہم نے تباہ کر دیا پاکستان ٹیلویزن کی شکل میں ریڈیو پاکستان کی شکل میں ایک زمانے میں آپ کو پتا ہے نیشنل پریس ٹیسٹ ہوتا تھا تو پاکستان ٹائم ہوتا تھا مشرق ہوتا تھا امروز ہوتا تھا آج وہ دارے بلکل سکتم ہو کے رہ گئے بڑی زبردست سلمان عابد صاحب سے بات ہوئی اور جو انہوں نے بات کی کہ ہمارا آج کا بچہ جو ہے اس کو اس طرح کی انسٹیٹویشن جو پاکستان ٹائم تھا انروز تھا پی ٹی وی تھا وہاں پہ جانے کا موقع نہیں ملتا اور اگر وہاں پہ چلا بھی جاتا ہے تو اس کو وہ ٹریننگ نہیں ملتی وجہ یہ ہے کہ سکھانے والوں کے اندر وہ ڈائنمیزم نہیں ہے ان کے اندر شاید وہ پیشن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ بھی ڈرتے ہیں انسکیورٹی کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم یہ انٹرنلی بحث نہیں کریں گے کہ جنرلزم کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں ہم ملکی معاملات تو ڈسکس کرتے ہیں باٹ وی نیڈ ٹو میک دس پرٹیکلر ایریا بیٹر ٹو پروٹیوز بیٹر جنرلیس تاکہ آنے والے ٹائم میں ہمارا میڈیا زیادہ وائبرنٹ نظر آئے حقیقت کے نزدیک نظر آئے اور ہمیں پتا چلے کہ ہمارے یہاں پہ بات کرنے والوں کی بات میں امپیکٹ ہے اثر ہے تینکیو سو بچ